اسلام علیکم کیا حل چال ہیں آپ کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس جو ہے ملائی کٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس کا دیسی کی بنایا ہے تو اس دیسی کی کا جب یہ خرچن جو بچتی ہے تو اس کو موسٹلی جو ہے نا ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس چیز کو کیسے یورکلائز کر سکتے ہیں یہ چیز ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کو ویسٹ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا تو اب میں اس کا جو ہے نا اس کی خرچن کا یا آپ لوگ اس کو جو بھی کہتے ہیں اس کے جو ویسٹ ہے اس سے جو ہے میں بناوں گی حلوہ اتنا امیزنگ حلوہ بنے گا کہ آپ لوگ کبھی بھی اس چیز کو ویسٹ نہیں کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے فور ٹیبل سپون جو ہے وہ سوجی لی ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کیا ہے اپنی پسند کے کلر تک کا آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی جیسے یہ فرائی ہو جائے گا نا بغیر گی کے آپ نے اس کو سوجی کو فرائی کرنی ہے تو جیسے یہ سوجی فرائی ہوگی تو جو ہمارے پاس یہ ساری خرچن بچی ہوتی ہے جو اس کا لیفٹ اوور ہوتا ہے وہ ہم نے جو ہے اس والے سوجی کے میٹیریل میں اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جو یہ ہے میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اس ٹائم پہ آپ نے آکے اچھی طرح سے جو ہے اس کی بنائی کرنی ہے کہ سوجی اور یہ جو ہے میش کرنا ہے کہ اچھی طرح سے جو ہے نا پھٹ کریا نا بنے اس میں اور یہ بالکل نا سوفٹ ہو جائے تو اس کی آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا بنائی کرنے کے بعد نا جس میں میں نے دیسی کی بنایا تھا نا اس میں تھوڑا سا دو سے تین چمچ دو چمچ نا کی مطلب جو لگا تھا نا تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ چاہیں تو کر لیں نہیں کرنا تو کوئی ضرورت نہیں ایڈ کرنے کیونکہ جو اس کی خوچن ہے نا یہ ٹوٹلی گھیگی ہی ہے تو آپ لوگ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پہ میں پھر تھوڑا سا وہ جو برطن میں لگا تھا تو میں نے پھر وہ اس میں ڈال لیا اس کے بعد اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کے ڈلے تھے ٹھیک ہے آپ نے فور ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جس طرح آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق چینی ڈال لینا ہے ہم لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے فور ٹیبل سپون ڈال لیا ہے نورمل سا میٹھا تھا نہ تیز تھا نہ کم تھا تو یہاں پہ جی چینی کو بھی اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے کہ اس کا کوئی پانی نہ بڑھ رہے تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں دودھ ایڈ کریں گے توت تقریبا میں نے ہاف کپ ایڈ کیا تھا اگر آپ میں اس کو بہت مطلب سوفٹ اور جو ملائم سا بنانا ہے تو آپ اس میں توت کی مقدار جو ہے وہ ون کپ کر دیں لیکن یہ میں نے ہاف کپ ڈالا تھا اور اس کو اچھی طرح سے اس کو بھون لیا تھا اس کی بھونائی بہت اچھی سے کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہاں پہ جی بھونائی کرتے ہوئے کوئی پانسے سات منٹ ہو چکے تھے تو جیسے ہی مطلب چینی بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جو چینی کا پانی اور دودھ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اس کی بھونائی کرنی ہے تو اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں بہت ہی مزے کا حلوہ بنا تھا آپ لوگ جب یہ ٹرائے کریں گے آپ لوگ کبھی بھی اس کی ہٹن کو ویسٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ حلوہ مسٹ ٹرائے کرنا ہے